دوستو کیا ایک مکمل طور پر ناکام انسان ایسا انسان جس کی زندگی میں صرف اور صرف ناکامیاں ہو دکھ ہو گربت اور ناومیدی ہو جس سے ہر کسی نے ٹھکرا دیا ہو کیا وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے کیا وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچ بھی سکتا ہے دوستو ایسی ہی دکھ بری لیکن حمد سے برپور کہانی ہے جے کے رولینگی ہیری پورٹر کی آتھر جے کے رولینگ دوستو ویسے تو جے کے رولینگ کی پوری کی پوری زندگی ہی مشکلوں سے بری ہوئی ہے لیکن اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دا لمحہ وہ تھا جس دن اس کی والدہ کا انتقال ہوا رولینگ کی عمر اس وقت صرف پچیس سال کی تھی ماں کی فاتھ نے اسے بہت متاثر کیا تھا اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا وہ پیچاری اکیلی رہ گئی تھی یہ اس وقت ہوا تھا جب اسے ہیری پورٹر لکھتے ہوئے صرف چھ ماں ہوئے تھی اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اب اس کی ماں اس ناول کو نہیں دیکھ سکے گی اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ پرتگال چلی گئی اور 1992 میں اس کی شادی ہو گئی جلد ہی ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے جیسی کا رکھا لیکن اس کی زندگی اور مشکل ہوتی گئی اس کی شادی کے صرف تیرہ مہینے بعد ہی اس کی شادی طلاق پر ختم ہوئی رولنگ اپنی بیٹی اور ہیری پورٹر کے پہلے تین چپٹر کو لے کر ایڈن برگ آ گئی وہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ وہ حکومت تھی طرف سے ملنے والی ممولی سی رکم پر انتہائی گربت میں گزارا کر رہی تھی چند ماہ چلنے والی شادی نے اسے بہت بری طرح متاثر کیا تھا اسے اب اپنی بچی کو بھی اکیلے ہی سنبھالنا تھا انتہائی گربت اور میوسی کے عالم میں اکیلے ہی اپنی بچی کو سنبھالنا اور ہیری پورٹر کو لکھنا ایک مشکل کام تھا لیکن اس نے ہمت نہیں آگیا جیکے رولنگ کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت ہر لحاظ سے مکمل طور پر نقام زندگی گزار رہی تھی وہ انتہائی میوس اور ڈپیشن میں تھی اور کئی بار تو اس نے خود گوشی کرنے کا بھی سوچا لیکن اپنی بیٹی کے خیال نے اسے مرنے نہیں دیا اس مشکل ترین دور میں اس نے ہیری پورٹر کو مکمل کیا اور لکھنے کے بعد اس نے بارہ مختلف پبلیشر کو بیجنا تھا وہ چونکہ انتہائی گریب تھی اس لیے اس کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا وہ ایفورڈ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ پبلیشر کو دینے کے لیے اپنی ناول کی فوٹو کاپیاں کروا سکیں اس لیے اسے تقریباً چار سو صفحات والے ناول کی بارہ کاپیاں بنانے کے لیے اسے بارہ دفعہ ٹائپ کرنا پہتے ہیں دوستو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام تھا لیکن رولنگ نے یہ بھی کر دکھا ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کسی ایک پبلیشر نے بھی اسے چھاپنے کی حامی نہ بری بارہ کے بارہ پبلیشر نے اس سے فضول اور ناکارہ ناول قرار دیا اسے جٹ کر دی رولنگ کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا اب تو اپنی کتاب پر اس کا اعتماد اٹھنے لگا تھا آخر اس کی قسمت کا ستارہ چمک یہ اٹھا اور اس کے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی لندن کے ایک پبلیشر ہاؤس کی سی ای او کی بیٹی کو وہ ناول پسند آگی اپنی بیٹی کی زد کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے ہیری پورٹر کو شاپنے کا ارادہ کر ہی لیا کڑوا گونٹ پر ہی لیا کون جانتا تھا کہ وہ فضول قرار دینے والی کتاب ایک تاریخ رقم کرے گی اس کتاب نے رولنگ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا آج اس کتاب کی پانچ سو میلین سے زائد کافیاں بک چکی ہیں اور سیونٹی تھیری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے 2011 میں فوربز نے رولنگ کی نیٹ ورث ایک بلینڈ ڈالر بتائی تھی وہ دنیا کی مہنگی ترین اور سب سے زیادہ کمانے والی رائٹر کی لسٹ میں شامل ہو گئی جے کے رولنگ نے وہ کر دکھایا کہ وہ دنیا کے دکھوں اور مسیدتوں میں گری انسانوں کے لیے ایک مسال بن گئی تھی اس نے ہار نہیں مانی اور اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا وہ ایک طلاق یافتہ بے روزگاہ لڑکی سے ایک بیس سیلر آثر بن گئی لیکن دوستو یہ ایک ہی رات میں نہیں ہوا تھا اسے دکھ ملے پریشانیاں ملی لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا لیکن رولنگ نے ان سب انگلیوں تکلیفوں کا بہادری سے سامنا کیا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہار نہیں مانی لوگوں کے رویے اس کی حمد کو توڑ نہیں سکے دوستو اگر آپ کا بھی کوئی خواب ہے اور آپ اس میں سچے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر بھی لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے آپ کا مزاق اڑائیں گے آپ کی حمد کو توڑیں گے لیکن آپ رکنا مت حمد نہ ہارنا آپ ڈٹ جانا چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں اپنے خواب کو عدورہ مت چھوڑنا کسی کو کیا پتا کہ آپ ایک دن تاریخ بن جاؤگے موسیقی 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 موسیقی